معلوم تو تھا کہ یہ اچھا بنے گا لیکن یہ اتنا اچھا بن جائے گا اس کا سچ میں بلکل بھی اندازہ نہیں تھا آج میں بنا رہی ہوں بلکل تھابے سٹائل بھونا چکن مسالہ بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوا تھا بہت ایزی بھی ریسیپی ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور شرائے کریے گا تو اسلام علیکم میں آپ کی ہوسٹ ہیں دوست شرین تو دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے میں لے رہی ہوں پیاس یہ چار پیاس ہے میڈیم سائز کی اور اس کو نہ میں باریک باریک کٹ کر لوں گی اگر آپ کے پاس بڑی پیاس ہے نا تو تین لے لیجے گا میرے پاس تھوڑا چھوٹی تھی تو یہاں پہ میں نے چار پیاس لی ہے اور دو ہر ایمیج بھی لے لی ہے تو پیاس ہماری بلکل کٹ کے ریڈی ہو گئی ہے تو اب ہم آگے کی تیاری کرتے ہیں ایک کڑائی میں نے چڑھا دی تھی اب اس کے اندر میں ڈال لیں ہوں تیل یہ ایک چھوٹھائی کب تیل ہے آپ یہاں سرسوں کے تیل میں بھی بنا سکتے ہیں اور تیل کی قوانٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ مطلب اوئیلی نہیں پسند ہے تو ویسے 1x4 کب جو ہے نا یعنی ایک چھوٹھائی کب اس میں جائے گا ہی تیل اب یہ کچھ کھڑے گرم مسالے لے رہی ہوں میں جس میں تیز پتہ ہے سوکھی لال مرچ ہے اور باقی سارے گرم مسالے جس میں لانگ ہے چھوٹی لائچی بڑی لائچی دارچینی اور کالے مرچ تیس سیکنڈ تک نا ہم گرم تیل میں پہلے کھڑے مسالے کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد جو ہے ہم پیاس اور ہری مرچ جو ہے نا اس کو ڈال دیں گے اب اس کو ڈال کے ہم اچھی طریقے سے اس کو فرائی کر لیں گے یعنی بہت زیادہ اس کو نا براؤن نہیں کرنا ہے بس ہلکی سی پیاس جیسے سوفٹ ہو جائے گی ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو چمت جو ہے ادرکلیسن کا پیسٹ آدھا کلو یہاں پر میں نے چکن لیا ہے اس حساب سے میں مسالے ڈال رہی ہوں پیاس وگرہ ڈال رہی ہوں آپ کے پاس چکن جتنا بھی ہو اس حساب سے آپ جو ہے قوانٹیٹی 19 بھی سب چیز کی کر سکتے ہیں ادرکلیسن کو اب ہم پیاس کے ساتھ 3 سے 4 منٹ کے لیے اچھی طریقے سے بھونیں گے تاکہ ادرکلیسن کی جو کچھی سمیل ہے وہ پوری نکل جائے اب یہ چکن ہے آدھا کلو یعنی 500 گرام چکن ہے اس کو میں نے اچھی طریقے سے دھول لیا تھا اب اس کا پورا پانی نکال کے اس کو ہم پیاس کے ساتھ بھونیں گے کم سے کم 5 سے 6 منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ ہائی فلیم پہ اس کو بھوننا ہے اس طریقے سے بھوننے سے کیا ہوگا چکن میں جو بھی اسمیل ہوگی سب چلی جائے گی کیونکہ ادرکلیسن بھی ابھی ہے نا تو کبھی بھی چکن بنایا تو کوشش کرنا چاہیے مطلب اگر میرینیشن نہیں ہو رہا ہے تو ادرکلیسن کے ساتھ چکن کو خوب اچھی طریقے سے پہلے بھون لینا چاہیے تب کیا چکن بہت اچھا بنتا ہے اب یہاں پہ میں نے دو ٹماتر لیا ہے اس کو باریک باریک ہم چاپ کر لیں گے اس کو ہم چھوڑی سے بھی چاپ کر سکتے ہیں بس کوشش یہ کرنی ہے نا کہ یہاں پہ بہت باریک ہونا چاہیے ٹماتر یا تو پھر آپ ٹماتر کو پیز بھی سکتے ہیں تو دیکھئے چکن ہمارا بہت اچھے سے فرائی ہو گیا آپ کو بھی دکھ رہا ہوگا یہ براؤنی سپورٹ بھی آ گیا ہے چکن پہ تو اب ہم باقی کی چیزیں ڈال دیں گے فلیم کو ابھی میں نے کم کر دیا ہے اور یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے ٹماتر اب کچھ سوکے مسالے ڈال لے ہوں جس میں ایک چمچ میں ڈال رہے ہوں تیکی والی لال میں آدھر چمچ یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں کشمیری لال میں میں ہلدی یہاں پہ نہیں ڈالوں گی اس سے اس کا کلر بہت اچھا ہے گا آپ چاہے تو تھوڑی سے ہلدی بھی ڈال سکتے ہیں ایک چمچ میں نے یہاں پہ ڈال دیا دھنیا پوڈر آدھر چمچ یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں زیرہ پوڈر بہت بیسیک سے مسالے ہیں اور کوئی میرینیشن کی اس چکن میں ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ ہم ڈال دیں گے نمک اب ہم اس کی اچھے سے بنائی کریں گے کیا ہے نا کہ یہ چکن ایسا ہے کہ جھڑ پٹ اگر آپ کو چکن بنانا ہو کیونکہ ہمیشہ ہی نا اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ہم میرینیٹ کریں اور اس کو دو تین گھنٹے کے لیے رکھیں ویسے تو چکن وہی والا زیادہ اچھا بنتا ہے جو میرینیشن جس میں ہوتا ہے لیکن اگر جھڑ پٹ کچھ بنانا ہے نا تو آپ اس چکن کو ضرور سے ٹرائے کریے گا بہت ٹیسری بنتا ہے لیکن اس میں خاص یہاں یہ رکھنا ہے کہ پہلے جو ادرکلیسن کے ساتھ جو ہمیں بنائی کرنی ہے نا وہ بہت اچھے سے کرنی ہے چکن کی چکن ادرکلیسن اور پیاس کے ساتھ اس کے بعد یہ مسالے کے ساتھ بھی نا میں چار سے پانچ منٹ کے لیے میں نے بھون لیا تھا اب ڈککن لگا کے میں اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی بلکل لو فلیم پہ اب یہاں پہ دیکھئے دو سے تین ٹیبلی سپون یہ دہی ہے دہی کو ہم اچھی طریقے سے فینٹ لیں گے دہی کو بلکل سمودھ کر لیں گے تب ہی نہ ہماری گریوی خوب اچھی بنی گی اگر ہم دہی کو ایسے ہی ڈال دیں گے تو پھر کیا ہے گریوی جو ہے وہ بلکل خراب ہو جاتی ہے تو کبھی بھی چکن میں دہی وغیرہ ڈالیں تو اس طریقے سے تھوڑا سا فینٹ لینا چاہیے تو دیکھئے دس سے بارہ منٹ ہو گیا ہے اب میں نے پانچ چھے منٹ کے بعد ایک بار اور اس کو چلا دیا تھا تاکہ یہ چکن ہمارا جلے نہیں پانی میں نے نہیں ڈالا تھا بس صرف جو ٹماٹر وغیرہ ہے بس اسی کے پانی سے یعنی اس میں سے جو بھی پانی چھوڑا تھا اسی میں یہ چکن پک رہا ہے تو دس بارہ منٹ کے بعد دیکھئے چکن کی یہ کنڈیشن ہے اس طریقے کا یہ دکھ رہا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ چکن بنتا ہے آپ لوگ اس کو ضرور سے بنائیے گا اب یہاں پہ دیکھئے میں ڈال دے رہی ہوں دہی جب چکن ہمارا ٹماٹر کے ساتھ اچھے سے بھون جائے گا تب ہی ہم دہی ڈالیں گے کیونکہ اب اس کے بعد بنائی زیادہ نہیں کرنی ہوتی ہے دہی ڈال دیا ہے اور میں نے ایک چمچ یہاں پہ ڈالا ہے چکن مسالہ یہ وہی چکن مسالہ ہے جو مارکٹ میں ایزی لی مطلب آرام سے مل جاتا ہے ہر سپر مارکٹ میں یا ہر کرانہ شاپ پہ ہر جگہ یہ مسالہ مل جاتا ہے اچھے سے ہم مکس کریں گے اور اب جس بول میں ہم نے دہی کو مکس کیا تھا اس میں تھوڑا سا میں پانی اور ڈال دے رہی ہوں تاکہ دہی جو بھی لگی ہے وہ سب اچھے سے ساف ہو جائے اور وہ تھوڑا سا پانی بس میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں اور چاہے تو یہاں پہ ایک بار آپ چلا دیں اور نمک وغیرہ چیک کر لیں اگر نمک کم ہو تو یہاں پہ نمک بھی آپ ڈال سکتے ہیں ڈھک کے ہم ہم اس کو واپس سے پکائیں گے پندرہ منٹ کے لئے بلکل لو فلیم پہ چکن اس سے کیا ہے ہمارا اچھے سے گل بھی جائے گا اور بہت ہی ٹیسٹی بنے گا تو دیکھئے پندرہ منٹ ہو گیا تھا بیچ میں میں نے دو تین بار چلایا ہے بلکل ایک ساتھ چھوڑنا نہیں ہے دو تین بار ہم کو چلانا بھی ہے بیچ میں تاکہ چکن جو ہے ہمارا جل لے نہ پائے تو یہاں پہ میں ڈال لے ہوں ون فور ٹی سپونچو ہے گرم مسالہ پاورڈر تھوڑی سے ہم دھنیا کے پتے یعنی کوتمی ڈالیں گے اور اس کو ایک بار اس طریقے سے میکس کر دیں گے تو آپ یہ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ کتنی آسانی کے ساتھ بلکل دھابے سٹائل میں نے یہ چکن بنایا ہے جیسے دھابے میں کھاتے ہیں بھونا چکن مسالہ بلکل وہی ٹیسٹ ہے آپ جائیں تو اس میں اوپر سے نیبو وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت جھٹ پڑ بن کے تیار ہوتا ہے آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور سے ٹرائے کریے گا آپ کو میرے ریسپی کیسی لگتی ہے وہ بھی بتائیے گا آپ اس کو جو ہے روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو دیکھئے اوئل وغیرہ جتنا ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں اگر آپ لوگ آئل کم ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں تو چلیے ابھی کے لئے اجازت دے دیجئے اپنا خیال رجائے